السلام علیکم ویورز ننڈ رامے کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جنگیر فروا کے گھر جاتا ہے اور جا کر اس سے رابی کے بارے میں پوچھتا ہے تو فروا بتاتی ہے کہ رابی ایسا نہیں چاہتی یہ سب گوھر کی چال ہیں وہ آپ کو اور رابی کو الگ کرنا چاہتی ہے جو عورت رابی کو اپنی بھابی کے روح میں برداشت نہ کر سکی وہ اپنی سوطن کو کیا برداشت کر لے گی میرے اور حسن کے درمیان اختلافات پیدا کرنے والی یہ گوھر ہی ہے اس نے حسن کو اتنا بھڑکایا ہے کہ وہ اب مجھ سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا چھوٹی سی بات کو رائی کا پہاڑ بنانے والی یہ گوھر ہی ہے گوھر کی وجہ سے پہلے رابی کا گھر برباد ہوا پھر مجھے گھر سے نکالا گیا اور میرے بابا کی جان بھی چلی گئی یہ سب جانگیر سن کر گوھر پر بہت غصہ ہوتا ہے اور اپنے روئیے پر رابی سے شرمندہ بھی فروا اپنی ماں اور شہزیب کے ساتھ ہسپٹل چیک اپ کروانے جاتی ہے وہاں حسن ان کو دیکھ لیتا ہے اور گھر آ کر گوھر کو بتاتا ہے کہ آج میں نے ہسپٹل میں فروا اور شہزیب کو دیکھا میرا دل کر رہا تھا کہ میں فروا کو جان سے مار دوں اور گوھر کہتی ہے میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا وہ بچہ تمہارا نہیں ہے حسن غصے میں اٹھ کر فروا کے گھر جانے لگتا ہے تو اس کی ماں اسے روک لیتی ہے تو حسن کہتا ہے امی آج مجھے نہ رکیں آج میں فروا کا کام تمام کر دوں گا اور دوسری طرف جانگیر عمر کو لے کر اپنی ماں کے قبر پر جاتا ہے دعائی مغفرت کرنے پھر ساکی بفشا کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے انسان اپنے لیے اتنا پریشان نہیں ہوتا جتنا اپنے ساتھ جڑے رشتوں کے لیے ہوتا ہے میں ایک بار پھر اتنی زندیاں برباد ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا مجھے حسن کی بہت فکر ہے وہ غصے میں کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے میں فروا کے گھر جا کر اسے سمجھانا چاہیے پھر ساکی بورفشا فروا کے گھر پہنچ جاتے ہیں اسے سمجھانے کے لیے وہاں شاہزیب بھی آ جاتا ہے اور شاہزیب کہتا ہے آپ فروا کو سمجھانے کی بجائے اپنے بھائی کو سمجھائیں انہیں فروا پر اتنا گھٹیا الزام لگوایا اور دوسری طرف حسن طلاق کے کاغذات وہ تیار کروا چکا ہے اور اب آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کیا حسن فروا کو طلاق دے دے گا اپنی رائے کا اظہر کمنٹ باکس میں ضرور کریں اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب بھی کریں اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ